میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کو کہا جائے نہ کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر کے سامنے آپ ریڈی لگا لیں آپ کے پاس گاڑی بھی اچھی آپ کے عمدے نے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے لیکن اسلام علیکم دوستو میں ہم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد بلہ اطاعت کا بلہ کرتے ہیں سٹارٹ دوستو چھوٹی سے بات موٹیویٹ بھی آپ کو کرے گی شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے اگر پاکستان میں آپ کے پاس گاڑی ہو مطلب ہونڈا سویک ہو یا یارس ٹیوٹا ہو یا اس طرح کے کوئی بھی بڑی گاڑی ہو چلو چھوڑے مہران ہو آپ کے پاس اور آپ کو کہا جائے کہ آپ ادھر نہ کہیں پہ ایک ریڈی لگا لیں یا ایک شاپ بنا لیں جلیبی پکوڑے بیچیں تو آپ بیچیں گے کبھی نہیں یار میری عزت میں سے کیسے کر سکتا تو ادھر میرے سامنے ایک بندہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس گاڑی جو ہے پاکستان میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھ یہ یہاں میلا لگنے والا ہے اس کے پاس یہ گاڑی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ کم از کم پاکستان میں پنتالیس سے پچاس لاکھ کی گاڑی ہے لیکن ابھی یہ کیا کر رہا ہے کہ اسے لگا کہ یہاں پرنا مجھے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے یہ کیا ہے یہ جس طرح ہم پکوڑے اور جلیبی نہیں بیچتے ہیں اسی طرح کورین ایک ڈش ہے نام تو مجھے بھی نہیں آتا میں نے بات دیکھی وہ پیالے وغیرہ پڑھیں جس طرح آلو چنے چھولے بیچتے ہیں اس طرح کی ڈش ہے وہ اس گاڑی پہ آیا ہے وہ گاڑی کھڑی کی ہے اس میں سے سمان نکالا ہے ادھر یہ شاپ لگا رہا ہے میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ کو کہا جائے نا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر کے سامنے آپ ریڈی لگا لیں آپ کے پاس گاڑی بھی اچھی آپ کے عمدے نے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ یہاں پہ ایسا کر رہے ہیں پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہیں اچھے گھر بھی ہیں ارننگ بھی ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ چیز یہ کر رہے ہیں مطلب وہ نا ایک جس طرح آلو چنے نہیں ہوتے اس طرح کی ڈش ہے ان کی وہ بنا رہا ہے ابھی جتنے دن تین چار دن میلا یہاں رہے گا یہ کام کرے گا اس کے بعد اپنے گھر جائے گا تو آئی ہوگ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا تو ملتے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ